اگر کنزیومر پرٹیکشن کاؤنسل سارف کو اس کے حقوق دلوانے میں ناکام رہتی ہے تو وہ کنزیومر پرٹیکشن کورٹ میں درخواست دائر کر سکتا ہے جہاں دیگر عدالتوں کی طرح کوئی کورٹ فیس نہیں اور اگر سارف کے پاس وکیل کو دینے کے لیے رقم نہیں تو اس کا انتظام بھی موجود ہوگا انفارچونیٹلی پاکستان کی تمام شہروں میں کنزیومر کورٹس ایویلیبل نہیں ہیں ابھی لیکن جہاں پہ یہ کنزیومر کورٹس موجود ہیں وہاں پہ سارف کے لیے بہت ہی آسان طریقہ ہے ان عدالتوں سے رجوع کرنے کا کنزیومر کورٹس میں جانے سے پہلے اس سارف کو جس ادارے یا جس کمپنی سے کوئی شکایت ہے وہ اس کو ایک پندرہ دن کا نوٹس ریجسٹرڈ ایڈی کے ذریعے سرب کرے گا کہ جناب آپ کی یہ جو پروڈکٹ ہے یا جو آپ کی سرویس ہے اس کے اندر یہ خرابی ہے تو آپ مجھے اس کو دروست کریں اگر اور وہ کمپنی یا ادارہ پابند ہے کہ پندرہ دن کے اندر اس کو معاملے کو حل کریں اور اگر وہ پندرہ دن کے اندر معاملہ حل نہیں کرتے تو سارف کو قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ کنزیومر کورٹ میں اس ریجسٹرڈ نوٹس کی کوپی کے ساتھ ایک درخواست فائل کرے اور اس کے اندر دو بہت زیادہ پلس پوائنٹس ہیں کہ اگر کوئی سارف کے ایسے رسورسز نہیں ہیں کہ وہ کوئی لائر کو انگیج کر سکیں تو وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک پبلک پروسیکیوٹر عدالت میں پوائنٹ ہیں جو کہ سارف کو تھرو آؤٹ دا کیس گائیڈ کرتے ہیں اور اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور دوسرا اس کے اندر پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس پہ صرف دو روپے کی کوٹ فیس اس کیس کے اندر لگتی ہے اور عدالت نے اس کیس کو کنزیومر کورٹ نے چھ ماہ کے اندر اس کو ڈیسائٹ کرنا ہے یہ لار نے اس کے اندر بائنڈنگ کیا ہوا ہے عدالت کنزیومر کورٹ پہ پنجاب کے گیارہ ازلا میں کنزیومر پرٹیکشن کورٹس اور کنزیومر پرٹیکشن کاؤنسلز موجود ہیں جن کی مناسب تشیر نہ ہونے کی وجہ سے عوام کی اقصریت اس حق سے بے خبر ہے اس کے باوجود ان کورٹس کے اقدامات خاصے حوصلہ افضاہ ہیں ملتان روڈ لاہور پر واقع تی انٹی کولونی کے رہائشی زاہد رضا عباسی نے بطور صارف اپنا حق استعمال کرتے ہوئے ایک اچھی مثال قائم کی زاہد ایک سرکاری سکول میں کلر کی نوکری کرتے ہیں بڑتی مہنگائی نے انہیں مجبور کر دیا کہ پارٹ ٹائم کچھ کام کریں پنجاب حکومت کی طرف سے جوزگار سکیم شروع ہوئی تو انہوں نے اپنے محکمے سے قرض اٹھا کر قسطوں پر رکشہ خریدا ملک انیس نے ایک طویل عرصہ برطانیہ میں گزارا پاکستان واپس آنے پر انہوں نے ایک ٹھیکدار کو گھر بنانے کیلئے اکتالیس لاکھ پچاس ہزار روپے ادا کیے ملک انیس نے اس گھر کی تازین و آرائش پر لاکھوں خرچ کیے لیکن اتنے پور تکلف گھر کے فرش چند ہی ہفتوں میں بیٹنا شروع ہو گئے دیواروں میں درادیں پڑ گئیں ملک انیس نے ایک بیٹنا چاہت سے بنایا تھا جی انگلینڈ سے آکر اس کا حال یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں جیسے گھر بنے مہینے ڈیر مہینے کے بعد بارشوں نے اس کا بہت برا ہال کر دیا یہ نیچے سے دیکھیں جی یہ سارا دیم پر جو آفٹر تو منس یہ شروع ہو گئے تھا جی یہ سارا جی ادھر سے ادھر سے یہ پیچھے سے یہ ادھر آگے تک سارا ایسا یہ اوپر کھرکیوں سے پانی آتا ہے بارش کا جو سارا یہاں پھیل جاتا ہے یہاں سے سامانہ ہم نے اٹھا دیا ہوئے یہ دیکھیں جی آپ یہاں سارا یہاں سے یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں روبینا سلمان کے شوہر بحری جہاز کے کپتان ہیں اور اکثر ملک سے باہر رہتے ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کے کالج آنے اور جانے کے لیے ایک گاڑی خریدی لیکن اس گاڑی نے انہیں تماشا بنا دیا کراچی سے لاہور آ رہے تھے میں اور میرے ہزبن ٹرین میں تو وہاں پر ایک بچہ آفاق ملا اس نے کہا میں یہ گاڑی ہماری نئی بن رہی ہے بہت اچھی ہے کراچی میں ایک دو چل بھی رہی ہیں تو بس اس نے بروشیرز دکھائے اور بڑی اچھی باتیں تھیں دیکھنے میں اچھی تھی تو بس وہ پھر بکنگ کروالی اس گاڑی کے سب نے کہا کہ یہ کیا بابا چیز ہے مت لیں مطلب جب دیکھی نہیں آپ نے چلتی ہوئی یہ گاڑی تو میرے ہزبن نے کہا بھائی پاکستانی چیز ہے ہم لوگ نہیں لیں گے ہم لوگ نہیں پرموٹ کریں تو کون کرے گا ملک انیس نے گھر بہت چاو سے بنوایا تھا لیکن گھر کا کوئی کمرہ ایسا نہیں جو بلڈر کی بدنیتی کی گواہی نہ دیتا ہو تو مانس بہر ہم یہاں سوئے ہوئے تھا تو اچانک وہ سیلنگ کی جو لائن ہے وہ ہمارے اوپر آکر گری میں اور میری میسیج یہاں سوئے ہوئے تھے وہ تو اللہ تعالی نے ہمیں بچا دیا یہ دیکھیں جی یہ ہمارا یہاں پر جوتے تھے جی جو کہ بہت کیم بھی جوتے تھے ایک ایک جوتہ جو دو دو ڈیسا سو پاؤن کا جوتہ تھا جو صرف دیمک کی وجہ سے یہ ساری علماری جو ہے وہ ختم ہو گئے جوتے خرام ہو گئے گھر کی بالائی منزل کے حالات بھی کچھ ایسے ہی ہیں یہاں نصب بجلی کا یونٹ دو ماہ میں چل گیا جسے انہیں تبدیل کرنا پڑا ان کمروں میں علماریاں موجود ہیں لیکن مکینوں کو کپڑے جوتے ان میں رکھنے سے ڈر لگتا ہے کیونکہ علماریوں میں لگنے والا گھن ان کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتا ہے باتروم میں لیکیج کی وجہ سے انہیں سینیٹری فٹنگ اور فرش اکھارنا پڑا موسیقی